ممبئی کی بوری والی پولیس نے ایک ایسے بنتی ببلی کے جوڑے کو گرفتار کیا ہے جو آپس میں پتی پتنی بتائے جا رہے ہیں اور انہیں تھگی کی وارداد کو انجام دینے میں مہارت حاصل ہے یہ لوگوں کو آکرشک منافع دینے کا لالس دے کر ان سے گولڈ میں روپے نویش کرواتے تھے بنتی ببلی کا یہ جوڑا آپس میں پتی پتنی ہے جو اب تک کئی لوگوں کو کروڑوں روپے کا چونہ لگا چکا ہے لیکن ان کے اس گورک دھندے کا کھلاسہ ہونے کے بعد اب یہ پہنچ چکے ہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گرفتار مہیلہ کا نام پریتی جین عرف پنکی عرف ویشالی جگنش دمانیا ہے جس کے عمر 47 سال کے آس پاس بتائی جا رہی ہے جبکہ اس کے پتی کا نام جگنش دمانیا ہے پولیس کے مطابق جگنش خود کو انتراستی اس طر پر سونے کا کاروباری بتایا کرتا تھا اور لوگوں سے سونے کے گہنوں میں یہ کہہ کر نویش کرنے کا جھانسہ دیتا کہ اسے وہ کیریکٹ میں بدل کر بازار کے در پر بیز دے گا اور اس کے بدلے انہیں اچھا ریٹن دے گا اس معاملے میں پولیس ادھکاری کا کہنا ہے کہ یہ لوگ کئی لوگوں کو اپنا شکار بنا چکے ہیں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے ہر گناہ کے بعد یہ کرائے کا مکان چھوڑ کر دوسری جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے تھے پولیس انسپیکٹر کے مطابق پچھلے سال ویدیا گدام نام کی ایک پیڈیت مہیلہ نے کتھت بنتی ببلی کے خلاف بوری والی پولیس ٹیشن میں اپنی شکایت درج کرائی تھی جس کے مطابق انہوں نے اکت مہیلہ کو سونے کے گہنے پر نیویش کرنے کی بات کہہ کر نیویش کیے ہوئے سونے کے ہر دس گرام پر ہر مہینے تیس ہزار روپے دینے کا لالچ دیا اور اس طرح سے مہیلہ سے انہوں نے لاکھوں روپے نیویش کروا لیے لیکن جب مہیلہ کو ریٹن نہیں ملا تو اس نے اپنی شکایت پولیس میں جا کر دی اور تب سے ہی پولیس کو انہیں بنتی اور ببلی کی تلاس تھی لیکن وہ پولیس کو ٹریس نہیں ہو پا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے ہی پولیس کو اپنے مخبیروں سے اس بات کی گپت سوچنا ملی کہ یہ بنتی ببلی ممبئی میں ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ بھاگنے کی فیرات میں ہے جس کے بعد پولیس نے انہیں گورے گاو ہائیوے سے اس سمیں پکڑا جب یہ آٹو ریکسہ میں بیٹھ کر فرار ہونے کی فیرات میں تھے پولیس کی عدیمانے تو اس بنتی ببلی کو ممبئی کی آرثک اپراد شاکھا نے سال دوہجار پندرہ میں تھگی کے ایک بڑے معاملے میں گرفتار کیا تھا لیکن بعد میں انہیں کورٹ سے زمانت پر رہا کر دیا گیا پولیس نے جب ان کے گناہوں کی جانت کی تو وہ بھی دنگ رہ گئی انہوں نے اپنی جال میں درجی سے لے کر سبجی وکریتا تک کو فسا لیا اور ان کے ساتھ تھگی کی واردات کو انجام دیا انہوں نے امیس وازا نام کے ایک درجی سے گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے امیت کمار گپتا نام کے ایک سخت سے انتالیس لاکھ روپے ایک فاسٹ فوڈ سٹال کے سنچالک سے آٹھ لاکھ ستر ہزار روپے اور ایک سبجی وکریتا سے تین لاکھ روپے کی تھگی یہ کر چکے ہیں پولیس کے مطابق ابھی تو جانچ شروع ہوئی ہے ابھی تو پیڑید بھی سامنے آ سکتے ہیں فلحال بنٹی ببلی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں پولیس نے ان کے پاس سے لاکھوں روپے کیمتی سونا اور کیش برامت کیا ہے ایک ماملہ درج ہوا تھا جس میں کی ایک بجیر کا مہلا کو ایسا بتایا گیا ایک ہزبند اور وائف نے کہ آپ یہ ہمارے پاس سونا انویش کرتے ہو تو ہم آپ کو ہر مہنے میں اس کا ویش دیں گے دس تولہ سونا جمع کرتے ہیں تو ہم آپ کو تیس ہزار سے ویش دیں گے تو اس جھاچے میں ان کے بول بچنگیری میں آ کے یہ مہلا نے ان کے ساتھ اپنا چار لاکھ بیس ہزار کا جو پروپرٹی ہے سونا کے جوہلری ہے وہ ان کے پاس دے دی اور وہ ان کا انتجار کر دی بیٹی کہ مجھے پیسہ ملے گا پیسہ ملے گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تب جا کے یہ مہلا پولیس ٹیشن میں آ گئی ڈامانیا اور اس کے ہزبن کا نام ہے جگنیش جین تیلال ڈامانیا انہوں نے مومبائی اور پریسر میں ایسے بہت سارے لوگوں کو ڈھگا ہے مجھے پیسہ ملے گا